کہتے ہیں اچھا جو آدمی پانی میں ڈوب جائے اسے بھی عذاب ہوتا ہے میں نے کہا جی ہاں پانی میں ڈوبنے والے کو میں نے کہا جی ہاں بندہ گناہ گار ہے پانی میں ڈوب گیا تو اس کی آخرت شروع ہو گئی اس کو اس پہ بھی عذاب ہو سکتا ہے کس کا میں نے کہا اللہ چاہے جس کا عذاب دے دے آگ کا چاہے آگ کا دے دے اب لوگ ہسیں گے مولی صاحب آپ نے آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا آپ نے آگ اور پانی اکٹھے کر دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ اور پانی اکٹھے ہو جائیں بھائی آگ اور پانی تو اکٹھے نہیں ہو سکتے اب توجہ رکھنا میں نے کہا اگر میں اکٹھے کر کے اللہ کے قرآن سے دکھا دوں کہ بندہ پانی میں ہے پھر بھی آگ لگی ہوئی ہے تو پانی میں ہونے کے بوجود بھی آگ کا عذاب ہے میں حیران ہوں یہ جو طبقہ عذابِ قبر کا منکر ہے سوابِ قبر کا منکر ہے وہ آل سنت والجماعت ہمیں تانہ دیتا ہے کہ بابا تم لوگ جو ہو نا تم اللہ کا قرآن نہیں مانتے وہ ہمیں کہتے ہیں حالانکہ اللہ کا قرآن خود بتا رہا ہے اگر یہ مانتے تو اس میں دیکھ لیتے انتیسوہ پارہ سورة نو دوسرا رکو نو علیہ السلام کی قوم کے کچھ بیمانین غرق ہوئے ڈوب گئے مرنے لگے تو پانی کا عذاب آیا یا نہ آیا بولیے قرآن کریم کہتے ہیں ممہ خطیعاتہم اغرقو فعدخلو نارا فلم یجدو لہم من دون اللہ انسارا ہے اللہ کا قرآن سورة نو ہے دوسرا رکو ہے پارہ نمبر انتیس ہے رب فرماتے ہیں ممہ خطیعاتہم اپنے گناہوں کی بدولت اغرقو یہ پانی میں ڈوبے فعدخلو نارا اور آنکھ میں داخل ہوئے فلم یجدو لہم من دون اللہ انسارا اللہ کے علاوہ ان کو کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں ملا کیا مطلب کیا سمجھایا بتایا جا رہا ہے کیا سنایا جا رہا ہے کس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے اب تو جو رکھنا میں آپ کے سامنے ایک جملہ دے رہا ہوں ممہ خطیعاتی مغرقو یہ اپنے گناہوں کی بدولت آنکھ میں ڈوبے فعدخلو نارا پانی میں ڈوبے تو آنکھ میں داخل ہوئے یہ فا لفظ ہے فا تاکیب بلا محلہ ہے فا تاکیب بلا وصلہ ہے کیا مطلب فعدخلو نارا ادھر ڈوبے اور ادھر آنکھ میں داخل ہوگے جیسے ڈوبے ویسے آگ میں داخل ہوگے بھائی میرا سوال ہے پانی میں ہی آگ میں داخل ہوگے قرآن تو یہی کہہ رہا ہے تو آگ اور پانی کٹھا کیسے ہوئے جو ہمیں کہا جاتا ہے تم نے آگ اور پانی کو کٹھا کیا یہ رب نے قرآن میں فرمایا ہے اغرقو فعدخلو جیسے غرقو فعدخلو نارا فوراں آگ میں داخل ہوگے تو کیسے داخل ہوگے کہتے ہیں اللہ چاہے تو اللہ پانی میں آگ لگا دے اللہ پانی کا خالق اللہ پانی کا مالک اللہ آگ کا خالق اللہ آگ کا مالک اللہ جیسے چاہے یفعل ما یشا جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے میں نے کہا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں اللہ ہی عذاب دے گا اگر وہ عذاب کا مستحق ہے کوئی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کوئی عبدالغفار عبدالستار عبدالجبار عبدالقہار عذاب دے گا میں بھی تو کہہ رہا ہوں اللہ ہی دے گا تو پھر بھائی یہ اللہ کے کام ہے تو اس کو مان لینا چاہیے کہ پانی میں یہ آگ لگ گئی اور میرے دوستو جب یہ بات ہے تو پھر اب تیہ کر لینا چاہیے کہ عذاب اور ثواب قبر ہے